بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت ناستعمال کی گئی اگر ابھی اپنے عقل کا ناستعمال کیا تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدر یہ ٹکڑے ہم واپس جمانی کر سکیں گے اپنے ملک کے میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ سب کے پیچھے ہے کیا یہ جو ایک سال سے ایک افراد تفریق ملک میں مچی ہوئی ہے ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے اس کو نہیں اس کو نہیں آنے دینا چاہیے اگر الیکشن بھی نہ ہوں آئین بھی ٹوٹ جائے کوئی سپریم کورٹ کو بھی ضلیل کیا جائے لیکن اس کو نہیں آنے دینا اس کے پیچھے ہے کیا میں ذرا آپ کو پہلی یہ گراف دکھا دوں یہ یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ذرا گراف دیکھیں یہ ہے سروے کا ریزلٹ یہ سروے کا ریزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ ستر فیصد اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں باقی ساری پارٹیز کی ملاقبی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن کے لیے لڑنا کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو امران خان آ جائے گا اور اگر امران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے ارب اور روپے کی اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو تیس سال سے محنت سے انہوں نے پیسہ چوری کا کٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے اور خطر ہے انہان خان سے باقی تو سب ملے ہوئے اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تبائی کے راستے بجا رہے ہیں کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کے پیسہ نہ یہ آکے اینا رو نہ واپس لے لیں بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سائزدان ہے یہ جا کے وہاں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پیدا پچھا بیٹھا لیکن وہاں سے ڈراتے جی آکے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر انٹرفیر کرنا ہوتا ہے جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا آخری مینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی تب میں اسے ہٹا دیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے باقی اداروں کو تو انٹرفیر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ اور میں آج ذرا پہتے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بات میں آتا ہوں میں ذرا فوج کے اوپر بات کر دیکھیں میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا میری تو آواز باہر جاتی تھی جب بھائی جب بھی کچھ ہوتا تھا خاص طور جب پاکستانی فوج کو دو گلا کہا جاتا تھا برا بنا کہا جاتا تھا تو میں ایسا نون فیس تھا تو مجھے یہ سی این این بی بی سی کتنے میں نے انٹرویوز کیا آپ میرے سارے باہر انٹرویوز تھے جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا اس کو ڈیفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس سے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا یا تو خرم قید یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جدرپور یہ باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کچھ چیز دے دی نہیں تھی میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک ازاد آدمی ہوں میں غلامی کبھی کسی کا قبول لے کی مجھے کس جتنی مجھے داوتیں تھی کہ باہر رہ لو جتنے میرے کنیکشنز تھے جو جتنہ مجھے عزت ملتی تھی برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے دعویٰ کہیں رہ سکتا ہوں میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی ہمارے بڑھوں نے کی تھی انگریز کی غلامی یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا میں نے کبھی کسی غلامی نہیں لائلہ اللہ کسی انسان کے سامن میں نہیں آج تک جھکا تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا میں جو مرضی کرلوں میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں وہ میرا ملک تو نہیں ہے میرا ہمیشہ یہ تھا کہ میں پاکستان پولٹکس میں بھی آئے جساں بھی ضرورت نہیں تھی اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو وہ اپنی زندگی کے بائیس سال لگاتا ہے کسی چیز پر قربانیناں دیتا ہے یا اپنی فیملی کی کون آدمی کرتا ہے کیونکہ میں میرا اور کوئی گھر نہیں تھا میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے لابے کے لینے تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا ہے کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو اور میری سٹیپنٹ سن لیں میں پرائی منسٹر تھا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی ہار ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے اٹھا کے دیکھے نا اوپر سے لے کے نیچے تک لیبیہ سیریہ سومالیہ پھر افغانستان سے جو ہوا عراق سے جو سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفعہ نہیں کر سکتا تھا میں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج تو جب بھی پہلے میں واضح کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اس رات کرنے کے لیے کیونکہ اگر فوج اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آپ نے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کو اور تحریک انصاف کا تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں جیتے گا کون اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا یہ جب میمو گیٹ میں امریک لوگوں کو کہہ رہا تھا زرداری کے جرام مجھے اپنی فوج سے بچا لو اس کے پیسے باہر پڑھے ہوئے جب نواز شریف انڈین لوگی کو اور اسرائیل لوگی کو اپنے ساتھ بلانا چاہتا تھا اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملابس ہے اس کے پیسے اربو ڈالر باہر پڑھا ہوئے جب ہوتا ہے موقعیں باہر باہر جاتے تو میلے تو کوئی باہر نہیں جانا تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے اس پاکستان میں ہوا تھا میں نے وہ دیکھا ہوا ہے اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی پارٹی تھے مجھے برحال الیکشن جیت کیا فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا کس نے تسلیم نے کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھے برحال کو پاکستان نہ ٹوٹتا اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے مر ٹوٹیا آج وہی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ ملٹری کوڈ میں کیس کر دو آرمی ایکٹری کیس کر دو کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی نہ کوئی انڈیپیڈنٹ انکوائری ہوئی نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحقیق انصاف تحقیق دہشت کر جماعت ہے اور پکڑ دکڑ شروع ہو گی ساڑھے سات ہزار کارپونوں کو پکڑ لیا ہے اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے کبھی اس ملک میں ہوا ہے نہیں ہے یعنی جس طرح عورتوں سے بتمیزی ہوئی ہے یہ کبھی یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو سارا گھر توڑ دینا عورتوں سے دکے دے رہے ہیں عورتوں کو شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیریہ مزاری دوسری جگہ پکڑ رہتے ہیں یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں یہ تو جان کی ایسے لگ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں گنونہ خواب جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھیں ہوں سامنے کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر مجھے یہ میں آج در آئے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف ستائیس سال سے ہے مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا قانون توڑے قانون کے باہر چلیں آئین کے باہر چلیں مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں ستائیس سال میں مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے جو میری میں پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جرام توڑ دو گراؤ کرو جلا دو ایک جگہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جب پچیس پہ ایک اچھا اس سے پہلے چلیں نو نومبر کو مجھے نو اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال دس اپریل کو لاکھوں لوگ سردوک پر نکلے کسی نے کوئی کچھ کیا کس نے کوئی جلایا گھرایا کچھ کیا سب کو پتا ہے کس نے نکالا ہے کچھ ہوا اس کے بعد پچیس میں کو ہمیں پرامن مارچ کر رہے ہیں جو تین لوگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی ہم نے ان کے خلاف ایک ایف آئی ریجسٹر کی گھروں میں گز گز کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا دارا اور پولیس سے پوچھے وہ کہا جی نام اور افراد سے پیچھے سے حکم ہے جب پولیس سے کہا وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہمیں تشدد کیا گیا جب پچیس کی سب چھبیس کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا کیا حالات ہے میں نے کینسل کر دیا درنا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اندشار ہوگا چھبیس سمیمبر چار لاکھ لوگ بندی میں جمع ہوئے میں کیا سکتا تھا کہ ہاں آپ اسلامباد کی طرف جائیں گے مجھے تب بتا تھا کہ اندشار ہوگا لوگ مایوس ہوئے مجھے پورا بتا تھا میں نے کینسل کر دیا آٹھ مارچ ایلیکشن ریلی نکال رہے ہیں ایلیکشن اناؤنس ہو گیا ہے پرمشن مل گئی ہے پولیس سے ریلیز آ رہی ہیں ہی تم ساری جگہ پولیس ووٹر کیننز تیار گیسنگ میں گھر میں تظار کروں ریلیز کی تو پتہ چلا ایک دم پتہ چلا ہے اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا ایک تو ہمیں ٹی وی میڈیا سے باہر رکھا دیا ہے سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ٹی وی دیکھ رہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیرکس اس ہی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی میں کہتا ہوں آج نہیں کریں گی اگلے دن اپلائے کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گئے اجازتی ملتی ریلی نہیں کرتا اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا اور اس کے اندر آٹھ ذلِ شاہ کا قتل کیا لوگوں کو مارا بازل ٹوٹے کچھ کیا ایک الیکل ایکٹ کیا پھر میرے گھر پہنچ گئے چودہ مارٹ میں میرے گھر پہنچے جئے آپ نے وہاں پہنچتے ہیں وہاں عدالت میں اسلامباد میں شورٹی بارڈ دیتا ہوں نہیں کرتے چوبیس گھنڈے میرے گھر پہ عملہ ہوتا ہے کسی پلٹیکل لیٹر پہ ہوگا اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو گرا دو کوئی ہی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بیلڈنگز کو ریجز بھی تھے فوج کو کہیں میں نے کہا اس کے بعد اٹھارہوں کو میں جاتا ہوں جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ عملہ بتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر روٹ لیتے ہیں میری بیوی بچاری کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو پکڑو ان کو ان کے خلاف کرو جلاو پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشن کامپلیکس میں اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لوگ کچھ کر رکھو گئے اندر تو سارے ریجر سے ناماروں مفراد تھے اندر اس کے مجھے تو پتا تھا کون ہے کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو تو میں سمجھے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے میں صبح نامے کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہو رہے اس دینے کے لیے تو میری سٹیٹمنٹ ہے اور میں نے کہا کس کے کونسکونسز ہو سکتے ہیں اگر آپ آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس طرح پتا تھا انہوں نے کچھ کر رہا اور ہم سے پکڑ لیتے ہیں پولیس سے پکڑوا دیتے ہیں ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا ہے لوگوں کو ذکبی کیا اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشتگرد ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکراتی پارٹی کا سر بڑا نہیں بارہ الیکشن اسیمیلی میں میں نیشنل اسیمیلی کے جیتا ہوں جو ورلڈ ریکارڈ ہے اور ایسے لیکے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم لے میں کوئی دہشت کر دوں اب اس کی جو امیجز تھے اس کا ردی عمل آنا تھا اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا ہمارے پاس سب ساری ایویڈنس آگئی ہے ہم عدالت میں جانے لگے ہیں کہ تحقیقات کی جائیں کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف یہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک طرف یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا اور یہ اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں یہ جو جنہ ہاؤس میں ہوا ہے یہ ہم وہ لوگ بتا رہے ہیں میں جب ادھر تھا پولیس لائنس کے در انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا تو وہاں جب مظاہرین آئے تو ابھی اتنی دور سے تو پولیس نے انہوں پر ٹیک کر دی ہے شلک کر دی تو یہاں لپٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر تو کدھر تھی پولیس یہ کس نے کیا ہے اس کی اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازس کے پیچھے کون تھا کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بہن کرنے کے لئے یہ جو سات ہزار ساڑھے سات ہزار لوگ جیروں میں ڈال ہے یہ پہلے سے پری پلانٹ تھا اس کو بھانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیروں میں ڈالنا تھا اور پھر یہ جو لوگوں کہا جا رہا ہے کہ جی اب پارٹی چھوڑ دے یہ جو ڈانسمنٹس ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم سے پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ ملکہ ادارے جائیں آئیں جائیں ملکی فوج بدنام ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا کیونکہ اس نے خود فوج بدنام کی ہوئی ہے پہلے اس کو نہیں فرق پڑھا فرق ہم سب کو پڑھ رہی ہیں یہ جو چونت جن کا جینا مرنا پاکستان میں خوف ہمیں آ رہا ہے اسیس کا اور یہ مجھے افسور سے کہنا پڑھتا ہے کہ اس کے اندر ابھی یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ یہ سٹریٹیجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی وہ پارٹی اسی نہیں ختم ہو سکتی اسی طرح پر سے یہ دیکھ لیں جس پارٹی کے پاس سیونٹی پسند ستر فیصد اس کی مقبولیت ہو ملک میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں لوگ بھی چھوڑ دیں لوگ ان کو جو بھی کہیں ان کو جھڑوا بھی دیں کہ ہم نہیں جا رہے پریشر ڈال گئے اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی دبائی ہے اور صرف اور صرف یہ جو باقی پی ٹی ایم یہ جو ریلو کٹے ہیں دل کرنا ووٹ بیک کرنا کچھ ہے جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے یہ صرف اور صرف یہ کی کوشش یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے نرائے جائے یہ ہے سازش میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری اپنی پاکستانیوں سے کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جا گئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ جو خوف اور حراسہ پھلایا جا رہا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چھپ کر کے بیٹھے ہیں یہ جو عورتوں سے کہہ رہے ہیں یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کہ ہم کونسی دنیا میں ہیں ہمارے مرک ہماری جو دین ہے ہماری تو روایتیں چادر اور چار دباری میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھا رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے ڈر ہی ہے مجھے ڈر ہی ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملک کو مزید اور رقصان پہنچائے گا ابھی تک وہی جو بات نہیں کر رہا سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا اور میں جب کر رہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن فوری بنائی جائے کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آگئے ہیں ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے جو جن کے بس بندوقیں بھی تھی پسٹل بھی تھے جو آگے آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کروکوٹ کمانڈر ہاؤس میاں والی کا میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے وہ کس سے جنا ہے وہ تو سائل ایک ایک میرا کارکون کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا رہا ہے روک نہیں کی کوشش کی کوئی نامالوں افراد تھے اس میں تحقیقات ہونی چاہیے جس طرح جنا ہاؤس ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کیسے جا لیا آپ دیکھیں مظاہرہ کئی اور اور ہے ریڈیو پاکستان ادھر جا جاتا ہوتا ہے تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا اور آج کل تو ویس ریکیمیشن ہو سکتی ہے نادرہ کے ذریعے پتا چاہاں زدہ کون ہے تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے میں صرف ابھی گرا دوں اب تک پچیس لوگ شہید ہو چکے ہیں دنیا میں پچیس لوگ شہید ہو جائے ہیں کوئی تو کوئی سوچ رہے گی کس طرح پور امہ نے تجاج کرنے والوں کو گولیاں مارے گئے سیدھی سیدھی گولیاں مارے گئے ہیں پچیس اب تک شہید ہو چکے ہیں اور ست سے زیادہ خطرنا ہے سات سو لوگ اس وقت گولیوں کی بھوم سے گولیاں لگی ہوئیں جو ان کو ہسپتالوں میں سات سو اب تک ساڑھے سات ہزار ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوئے ہیں ساڑھے سات ہزار جس میں میں نے کہا خواتین کی بھی اقتعداد ہے اور ہمیں سب زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا بڑا برطاو کیا جا رہے ہیں اور آخر میں میں نے بھی سنا ہے کہ جناب چالیس دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے میری ریکویسٹ چاہاکو چھپا ہوا وہ دہشت گردیا لیکن اس کو ایک بہانہ نامان بنائے جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس طرح اس کو ساری اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح امران گھر چالیس دہشت گرد چھپے ہوئے تو ہم نہ کرتا ہوں تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی کہ کدھر تک جائے گی بات اس کو تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ٹی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ ستر فیصد اس وقت قوم ادھر گھڑی ہوئی ہے تو یہ جو تھوڑے سے لینو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے عقل کریں بات کریں مسئلہ حل کریں اور مسئلہ ایک ہی ہے مسئلہ کسی سے پوچھ لیں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استقام آئی نہیں سکتا جب تک اب الیکشنز نہ کروائیں میں ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نام ہی نہیں سنا چاہتے ہیں وہ جیب جیب باتیں کرتے ہیں کہ جیب اکٹوبر اور ان سے آگے چلا جائے تو وہ وہ تو یہ دو ہوں نہیں اگر یہ آج ستر ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں شکریہ کیا؟ کیا؟